ارگینک ریکشن سے ریلیٹڈ شیٹ ہے اور اس میں ہم پیج نمبر 3 پہ پہنچے ہوئے ہیں کوئیسٹن نمبر 21 ہے جب ہم گلوکوز کو فرمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیا پروڈیوس ہوتا ہے ایتھانول اور کاربن ڈائی اکسائد پروڈیوس ہوتی ہے تو ایس دی رائٹ آنسر 22 میں کیسے ہے کہ ون گلوکوز اس فرمنٹ ایتھانول اس فارمد تگیدر وید جب اگین اوپر علی بات ہے جیفرن ورڈ ہیں کہ گلوکوز کو جب فرمنٹ کیا تو ایتھانول کے ساتھ ساتھ کیا پروڈیوس ہوگا کاربن ڈائی اکسائد پروڈیوس ہوگا کوئیسٹن نمبر 23 ون گلوکوز اس فرمنٹ ایتھانول اس فارمد تگیدر وید اگین سیم کوئیسٹن ہے ہم کیا کہتے ہیں کاربن ڈائی اکسائد یعنی یہ ورڈ بلکہ کوئیسٹن ہی کیا ہوگیا ہے 24 میں کہتے ہیں کہ ایتھانول is an important chemical chemical produced by dash and dash ہم نے یہاں فیل کرنا ہے کہتے ہیں which word correctly complete gap 1 and 2 ایتھانول is an important chemical produced by the fermentation of glucose ٹھیک ہے تو گلوکوز کی fermentation سے یعنی دی آنسر ہوگا 25 which row is correct for ethanol ایتھانول کے لئے کیا ہے کہ الکنول ہے فرمنٹ ہوتا ہے اور کیا کرتے ہیں made by fermentation ابھی ہم نے اوپر سے دیکھا کہ ایتھانول فرمنٹیشن کے طرح پروڈیوس ہو سکتا ہے so a is the right answer question 26 ایتھانولک ایسیڈ is formed when ایتھانول is reacted with acidified potassium manganate ٹھیک ہے what is the name of this process تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ oxidizing agent ہے ہم اس کو کیا بول سکتے ہیں oxidation کا process بول سکتے ہیں question 27 after which conversion does the product contain more carbon atoms than the reactant ٹھیک ہے تو کونسا process ایسا ہے جس میں کاربن زیادہ ہو جائیں گے تو کہتے ہیں ایتھانول to ایتھانویک acid تو دیکھیں اگین اس میں بھی ایتھ ہے دو کاربن ہیں اور اس میں بھی ایتھ ہے دو کاربن ہیں کوئی کاربن increase نہیں ہوئے ایتھانول to ایتھائل ایتھانویٹ تو definitely یہ کیا ہے ایک sterification کا process ہے جس میں دو کاربن ہم نے use کیے لیکن result میں جو product مل رہا ہے اس میں چار کاربن ہیں 2 from ایتھائل and 2 from ایتھانویٹ ٹھیک ہے so the right answer will be بھی اس میں number of کاربن ایتھم کیا کر رہے ہیں increase کر رہے ہیں question 28 کہتے ہیں molecule 1 to 4 are unbranched hydrocarbons یہ سارے کے سارے unbranched ہیں کہتے ہیں which row correctly identify these hydrocarbons as alkenes or alkenes تو ہم کیا کرتے ہیں بیٹا general formula apply کرتے ہیں general formula for the alkenes is cn h2n plus 2 whereas for alkenes is cn h2n alkenes کے لئے cn h2n plus 2 جبکہ alkenes کے لئے cn h2n یعنی جتنے کاربن ان کا double hydrogen ہے تو وہ alkenes ہے وہ کیا ہے وہ alkenes ہے ٹھیک ہے اور اگر کیا ہے اگر جتنے کاربن ہیں ان کا double plus 2 hydrogen extra بھی ہیں تو پھر وہ alkenes ہے alkenes are saturated whereas alkenes are unsaturated ٹھیک ہے اب اسی بات کو ہم apply کرتے ہیں تو ہمرا question کیا اس نے کہا identify these hydrocarbons as alkenes اور alkenes ٹھیک ہے alkenes اور alkenes سو دیکھیں کاربن 10 ہے 10 کا double 20 ہوتا ہے لیکن 22 it means 1 is alkene 10 times 2 20 ہوتا ہے تو 2 is alkene 9 9 times are 9 2 is 18 plus 2 20 تو 3 is again alkene 1 اور 3 alkene جبکہ 8 times 2 16 ہوتا ہے تو double hydrogen ہے یعنی 4 is alkene so 2 اور 4 alkene 1 اور 3 alkene ٹھیک ہے so 1 and 3 are alkene whereas 2 and 4 are alkene so B will be the right answer question number 29 when the alcohol of molecular formula C 10 H sorry C 4 H 10 O is oxidized what is the molecular formula of the acid form ہم ایک بات confirm ہے جو بھی alcohol ہے اب یہ کون سی alcohol ہے 4 carbon containing alcohol ہم کیا بولتے ہیں butanol butanol اور ہم پتا ہے جب ہم اس کو oxidize کرتے ہیں تو اس oxidation کے result میں یہ butanol اپنے respective carboxyl ic acid یعنی butanolic acid میں convert ہو جائے butanol ایک acid میں convert ہو جائے گا تو butanol کا formula کیا ہوتا بیٹا c 4 carbon ہم لے لیتے ہیں اور 4th carbon کے ساتھ ہم کیا connect کر دیتے ہیں o bond h دیکھیں یہ یہ بن گیا butanol بن گیا اب اگر اس کو آپ دیکھیں یا اس کا general formula apply کر کہ ہم اس کا molecule formula find کر سکتے تھے تو وہ آپ provide بھی کیا ہوا ہے لیکن میں اس کو show کر رہا ہوں کہ کس طرح کرنا تھا ہمارے پاس کیا آگیا c 4 h 10 o جب یہ oxidize ہوا تو کیا کرتے butanol ایک acid میں convert ہو جاتا ہے butanol ایک acid کا formula draw کریں c double bond o bond o bond h so یہ acid group آگیا اور باقی سارے hydrogen سے replace کی اگر اس کو molecular farm convert کریں تو we have c 4 we have یہاں سے count کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 we have 8 hydrogen and we have 2 oxygens so c 4 h 10 o is the formula of the alcohol جو convert ہوگی جب carboxyl ایسے میں جائے گا تو ہمارا formula کیا بنے c4 h8 o 2 so اگر دیکھیں c4 h8 o 2 c is the right answer question number 30 which alcohol and acid will react together to make ester c h3 co 2 c 2 h5 میں ایک بات آپ بتائی تھی بیٹا اگر آپ کیا کریں یہ جو formula ہے c h 3 co 2 c 2 h 5 اگر اس کو آپ تھوڑا سا open کریں کیسے کہ یہ c h3 لکھیں اور co 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 ہے which compound sorry which alcohol and acid اب ہم یہاں اس کو break کر دیں تو یہ میرے پاس آجاتا ہے CH3CO جبکہ یہ آجاتا ہے میرے پاس C2H5O ٹھیک ہے اور ہم ایک بات confirm ہے کہ جب ہم ایسٹر سے واپس alcohol اور acid بناتے ہیں تو جس طرف C double bond O ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم OH لگا دیتے ہیں اور جس طرف alcohol ہوتی ہے اس کے ساتھ صرف H لگا دیتے ہیں تو یہ دو کربان والی alcohol اور یہ دو کربان والا acid بن گیا ٹھیک ہے یعنی اتھانوک acid and ethanol ٹھیک ہو کی بات تو اس میں دیکھیں تو اس میں ایک کربان والی alcohol ہے اس میں بھی دیکھیں تو یہ کیا ہے ایک کربان والی alcohol ہے جبکہ C option میں دیکھیں دو کربان والی alcohol and دو کربان والی acid so C will be the right answer ٹھیک ہے D میں اگر دیکھیں تو آپ کو تین کربان والی acid نظر آ رہا ہے so D answer correct نہیں ہے کونسا answer correct ہے C 31 میں کہتا ہے which compound has the pH less than 7 in aqueous solution less than 7 کا مطلب کیا ہے کہ یہ acid solution ہے تو آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے ان میں سے کونسا acid ہے اگر اس کو دیکھوں تو بیٹا C double bond O bond O and then C connected ہے تو یہ ester link کے جائے ester bond ہے اس میں دیکھیں تو یہ بیٹا کیا C double bond O bond H آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس طرف O and O سے پھر H bonded نہیں ہے بلکہ carbon bonded یہ بھی ایک ester group C کیا ہے میرے پاس methanoic acid ہے C double bond O bond O bond H ہے carbon نہیں ہے تو یہ کہہ ایک acid group ہے تو اگر میں اس کو پانے میں ڈیزولف کروں گا تو definitely یہ کیا کرے گا ایک acid solution بنائے گا جس کی pH value 7 سے less ہوگی D کو دیکھیں تو D بھی ایک ester ہے C double bond O bond O اور پھر O سے کیا connected ہے C H connected نہیں ہے جب H connected نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہ ester link ہے جو ester bond ہے 32 کی طرف آئیں کہتا ہے wine is an alcoholic drink that contains ethanol if wine is left exposed تو ہم نے ابھی ایک بات اوپر سیکھئے کہ جب بھی کسی alcohol کو کیا کرتے ہیں ہم oxidize کرتے ہیں تو وہ اپنے respective carboxylic acid میں چلے جاتی ہے تو اسی طرح wine بھی ایک alcohol ہے جس کو ہم air میں رکھیں گے تو وہ بھی کیا ہو جائے گی oxidize ہو جائے گی اور oxidize ہو کر کیا بنا دے گی acid بنا دے گی ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یعنی ایک oxidation کا process ہوگا A اور B answer collect ہو سکتے ہیں ساتھ میں acid بنے گا تو اس میں دیکھیں CH3COOH بن رہا ہے اور اس میں بھی carbon acid difference کس بات کا ہے کہ acid change ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اگر ethanol ہو تو وہ اپنے respective carboxylic acid یعنی ethanolic acid two carbon containing acid میں convert ہوگی جو کہ first option یہ option میں ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس اگر 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 پاس